آہ اللہ تو کیا عرض کر رہا تھا مرزا جیلمی جو صرف صحابہ اور یا اللہ ان کو نہیں موکتا ہوں صرف حالی بیعت پر پکواس نہیں کرتا سراحہ تن نبیوں کی تولین لیکن کوئی دس شماس نہیں ہو رہا ہے دار اب میں آپ کو ایک کلپ شناتا ہوں مثال کے دور پہ مرزا جیلمی نے کہا ہے کہ جب توہید بیان کرو گے آٹومیٹیکلی نبیوں کی تولین ہوگی اور نبی ولی دونوں کو کبھی ولی شیع کوئی نہیں اور نبی تو اپنا پشاپ بھی نہیں روک سکتے اس صرف حتن انبیاء کی تولین میں تو اڑے بھی چکے جنابے والا کو بار بار اٹھ کے بار جاہے میں کہا کیوں ایک ایک سجنابے میں پشاپ تو انہیں چلے حسن حاجت واسطہ سے جب مرد ہے تیرے کوئی پشاپ بھی نہیں بار بار اٹھ دھر پہ اے تو آڑی تولین اتھ جڑا انبیاء باستے بکواس کرے اس کی ایک کلپ کا میں نے جواب دیا چھے گھڑے وہ سوشل میڈیو پہ موجود چیک کر رہے ایسا کمی ہے کہ ہاتھ تک نہیں لگائے وہ بیچ میں میں نے ایک نعرہ لگا دیا تھا سنڈو نعرہ وہ فراندہ مرز جلوی حرام ہم ہو وہ نعرہ نکال کے اس نے اپنے افیشل پیج پہ آدھا گھلتا ہے ایک بات کبھی اس نے جواب نہیں کیا صبح شام کہتا ہے بابی تھی شاہی کوئی جی بابی تھی شاہی کوئی جی سوشل میڈیو پہ میرا ایک بیان ہے بابے اسی تائٹل سے بابے اس میں نے سو آیتیں پڑھی ہیں اور سات عزیزیں سیہ ستہ سے پڑھی ہیں یہ کبھی جواب نہیں آپ پر نازر کریں کیا یہ نبیوں کی رام ہوتا ہے کاجی تب توحید بیان کرے آٹومیٹیکل ہی نبیوں کی توحید ہوگی پھر بندر توحید بیان کرے کیوں جہاں نبیوں کی توحید ہوگی یعنی کیسا کمینہ پانا اور جہالت ہے کیا وہ توحید کو کوئی ایسی قسم بھی ہے جس کی تعریف کر کے جنابے والا نبیوں کی توحید ہوگی چودر توحید بھی کس میں میں نے وہاں بیان کی ہیں کسی ایک کی تعریف بتا دے کہ بیان کرنے سے نبیوں کی توحید ہوگی بلکہ اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ احران ہو جائیں گے کہ جو اللہ نے جن صفات سے اپنی توحید کا بیان کی ہے انہی صفات سے اللہ نے اپنے نبی کی شان کو بیان کی ہے میں مثال دیتا ہوں سورہ بقرہ آیت رمیق سوٹہ تالیس ان اللہ بین ناس لرغوف الرحیم سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے میں لوگوں کے لئے رغوف بھی ہوں اور رہیم بھی ہوں مجھے پر یہ رغوف بھی ہوں اور رہیم بھی ہوں آپ اگر آپ اجازم دے سورہ طوبہ کی آتنا میں ایک سوٹہیس میں سناتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ سورہ طوبہ ہے آیت رمیق سوٹہیس ہے اب اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 اپنے آپ کو رہو بھی کہا اور رہیم بھی کہا اور سورہ طوبہ کی آیت رمیق سوٹہیس میں اپنے مابون نبی کو رہو بھی کہا سبحان اللہ آپ کو دیوبندی بھی بیٹھو اس کو میں دعوتیں فکر دیتے ہیں تمہارے مولویوں بھی یہی کام کرتے ہیں کہتے ہیں جی ہو جی جناب یہ تبیلی صفتہ تبیلی نبیہ واسطہ میں ایک اللہ تعالیٰ دی توحید اچھ برکانڈا میں آکھا جناب ایت دعوت پیش کر رہے ہیں کبور فرما ہو جنہ لفظہ نال تے جنہ صفتہ نال اللہ اپنے توحید بیان کر رہا انہیں لفظہ نال تے انہیں صفتہ نال میرا کریم رب مصطفیٰ کریم دی شان بیان کر رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری